دوہزار چودہ میں اپنی موت سے پہلے امریکی مشہور سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنگ نے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ میری کلکولیشن کے مطابق یہ یونورس ٹیل نہیں ہے یہ جاندار کی طرح زندہ ہے اور ایک دن اسے موت واقعہ ہونی ہے جب زمین و آسمان سمیت یونورس میں موجود ہر ایک زندہ چیز کو موت آنی ہے ڈاکٹر جوزیف لنکن جو یونورسٹی آف چیکاغو میں موجود تیورٹی کے پروفیسر ہیں سٹیفن ہاکنگ کی موت کے بعد ان کا بیان تھا کہ جو کچھ بھی فیزکس اور اس یونورس کا علم اب تک ہمارے پاس ہے اس کے اکارڈنگ یہ بات کنفرم ہے کہ یونورس باقی رہنے والی نہیں اور اب ہم اس کنارے پر پہنچ چکے ہیں جو اپنے انجام تک پہنچا ہوا ہے مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس قیامت کی کیا وجہ ہوگی اور قیامت کا دن کب اور کیسا ہوگا اسٹی ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دوستو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کیمرج کی پروفیسر ڈاکٹر بینجمن کا بیان تھا کہ اس انسٹیبلٹی کی وجہ ایک ایٹم سے بھی چھوٹا پارٹیکل ہے جس کا نام ایکس بوسن پارٹیکل یا گوٹ پارٹیکل جس کا کام ہوتا ہے کہ نظر آنے والی چیز اور نا نظر آنے والی چیزوں کو محس دینا اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو ہمارے آز پاس موجود چیز اور ہم خود انسان غائب ہو جائیں گے ایسے ہی جیسے قیامت کا منظر ہوگا چلیں اس سائنٹیفک فینامنا کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ایسے آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیسوی صدی کے وست کے اندر فیزکس نے ایک ایسا الیمنٹری موڈل بنایا جس کے اندر بتایا گیا کہ کون کون سے پارٹیکلز فیزیکل چیز بننے کی بنیاد اکاسی یا بیسک سٹیکچر ہیں جس میں سے بارہ الیمنٹری موڈل پارٹیکل سے مل کر تمام میٹر کی چیزیں بنی ہیں جبکہ چار بیسکس پارٹیکلز جسے بوزونز کہتے ہیں ان سے مل کر یونیورس کی تمام بیسکس فورس، سٹرانگ فورس، ویک فورس اور الیکٹرو مگنیٹک فورس بنی ہیں گریفٹی بھی ایک فورس ہے لیکن اسے اس موڈل سے نہیں بلکہ جرنل تھیوری آف ریالٹیوٹی کے ذریعے ایکسپلین کرنا زیادہ آسان ہے بلکل انہیں بیسک فورس کی طرح یونیورس میں ایک کپڑے کی طرح پھیلی ہوئی ایک اور فورس موجود ہے جسے کہتے ہیں ہیکس فیلڈ جو کہ بھون ہوتا ہے ہیکس پارٹیکل کی وجہ سے یہ پارٹیکل ارت لو آسمان کے اندر موجود ہر ایک چیز کو میس کر دیتے ہیں جس کے اندر ہم انسان بھی ایڈ ہیں اب آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ میس کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز سٹینٹنگ یا اسے اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے ہمیں جتنا فورس لگانی پڑتی ہے وہ اس چیز کا میس ہوتا ہے بہت سے لوگ میس اور وزن کو ایک سے چیز سمجھتے ہیں جبکہ یہ دونوں بہت ہی الگ الگ ہیں کسی بھی چیز کا میس اسی کا وزن ہی ہوتا ہے لیکن اس پر گریفٹی اثر نہیں کر رہی ہوتی مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم کا میس ہے 58 کے جی تو جنورس میں کسی بھی جگہ میس بالکل ایک ہی جیسا ہوگا وہاں جتنی بھی زیادہ گریفٹی ہو یا جتنی بھی کم لیکن آپ کے وزن کے معاملے میں یہ ایسا نہیں ہے یہ کسی بھی سیارے کی گریفٹی کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر زمین کے مقابلے میں چاند کی گریفٹی تھوڑا کم ہے تو آپ کا یہ 56 کے جی وزن چاند پر تھوڑا کم ہو جائے گا بنا کوئی ڈائٹنگ کی لیکن اب سب سے اہم سوال کہ یہ ایکچلی میس آتا کہاں سے ہے یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا میس ہے 56 کے جی تو سوچئے کہ یہ میس آیا کہاں سے آپ سوچیں گے کہ یہ میری ہر بوڈی آرگنز کا میس ہے کہ یہ میرے ہر بوڈی آرگنز کا میس ہے جو کہ مل کر 56 کے جی بن رہا ہے لیکن پھر بھی ہمارا کوئیسٹن وہی پر کھڑا ہے کہ یہ آرگنز کا میس آیا تو آیا کہاں سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس چیز کے بیسک سٹیکچر تک جانا پڑے گا یعنی کہ ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز تک انہیں کوارٹ لیپٹونز کہتے ہیں اب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایٹم ہی ہیں جس کی وجہ سے ارت اور یونیورس کی ہر چیز فیزیکل اور خود ہمارا جسم بھی بنا ہوا ہے یعنی یہ ایٹم ہر چیز کا بیسک یونٹ ہے اور اسی کے سٹیکچر کے اندر اس سے بھی چھوٹے آلینٹری پارٹیکلز موجود ہیں جنہیں کہتے ہیں کوارٹ لیپٹونز تھیوریکلی ان کا میس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے پر ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوارٹ لیپٹونز کا میس ہوتا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ ایٹم کے بیسک سٹیکچر کے اندر یہ میس کہاں سے آیا تو اس کا جواب ہے ہیکس فیلڈ جسے پیدا کرتے ہیں ہیکس پارٹیکلز یہ ہیکس پارٹیکلز ہمارے آز پاس اور یونیورس کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اس کا تصور دیا تھا نائنٹین سکسٹی فور کے اندر پیٹر ہیکس نامی سائنٹس نے اس ٹائم پر بس ایک تھیوری تھی اس کے بعد وقت آیا سن دوہزار تیرہ کا اور اس لارج ہیڈرون کلریڈر کے اندر ان پارٹیکلز بیسک کو آپس میں ٹکرا کر اس فیلڈ کے اندر حلچل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس سے اس کی موجودگی کنفرم ہو گئی اور اس پروجیکٹ پر دس بلین ڈالرز کا خرچہ آیا اس بڑے سے ہیڈرون کلریڈر کے اندر یونیورس کے سٹارٹ والے دنوں کے حالات پیدا کرنے یا جاننے کی کوشش کی گئی کہ کس چیز سے فیزیکل شیپ دی یعنی میس دیا جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ یونیورس کے بیسک ایلیمٹس پارٹیکلز مل کر مختلف فورس کو پیدا کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہیکس فیلڈ بھی ہے جو کہ ہر طرح پھیلا ہوا ہے جب بھی کوئی ایلیمنٹری پارٹیکلز وہ چاہے الیکٹران ہو کارک یا فوٹونز یہ سب کے سب سٹارٹ میں میس لیس ہوتے ہیں جب یہ ہیکس فیلڈ سے گزر کر ان سے موجود ہیکس پارٹیکلز اتنا زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں جتنا زیادہ ان کا میس ہوتا ہے اور جتنا کم یہ انٹریکٹ کرے ان کا میس اتنا کم ہوتا ہے اور بلکل انٹریکٹ نہ کرے تو ان کا میس بلکل بھی نہیں ہوتا جیسے کہ فوٹونز الیکٹرانز تھوڑا سا انٹریکٹ کرتے ہیں جبکہ کوارٹس بہت زیادہ اسی لیے میس کا کوارٹس الیکٹرانز کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اب یہی ایلیمنٹری پارٹیکل جن سے چھوٹا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کے اندر جڑ کر ایٹم کا ایک سٹیکچر بناتے ہیں جس کے اندر نیوکلئر موجود ہوتا ہے اور اس کے گرد چارج الیکٹرونکس وہی ایٹمز جس کی وجہ سے آپ اور میں پوری یونیورس ایک فیزیکل شیپ کے اندر آج کل نظر آتی ہے ہمارے جسم اور ہماری نظر آنے والی چیز کی اکاسی یہ ایٹم ہی کرتی ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ ہیکس فیلڈ نہ ہو تو ہم انسان اور یہ دنیا یونیورس کوئی بھی چیز نہ ہوتی اس کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا یہ ایک فیلڈ ہے جو کہ ہم انسانوں کو میس دے کر فیزیکل شیپ دی ہوئی ہے اور یہ یونیورس جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ صرف ہیکس فیلڈ کی وجہ سے موجود ہے اور اس کا میس ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بالکل وہی منظر ایک لمبے کے اندر پیدا ہو جائے گا جو منظر اسلامی روایات کے اندر قیامت کا بیان کیا گیا ہے کیونکہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس یونیورس کا خالق ہی یہی بات جانتا تھا اور جانتا ہے کہ کیسے اس یونیورس کو بنایا گیا اور اسے ختم کیسے ہونا ہے اسی لئے وہ قرآن کریم کے اندر وہ انسانوں کو سمجھانے کے لئے مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے کہ وہ انسانوں پر نہ گر پڑے قرآن کریم کی سورہ حج آیت نمبر 65 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں سب اللہ نے تمہارے بس میں رکھی ہوئی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا پہ چلتی ہیں اور اسمان کو رکھے رکھا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ نہایت شفقت و مروان کرنے والا ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی نے اسمان کو تھام کر رکھا ہوا ہے کہ اسمان زمین پر نہ گر پڑے مگر اللہ کے حکم سے یعنی جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ واقعہ ہونا بالکل حق ہے لیکن واقعہ ایکچولی کب ہوگا اس کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس کے سورہ فاتح کی آیت نمبر اکتالیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کو تھامے رکھا ہوا ہے اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو انہیں تھام سکے بے شک وہ بدبار اور بخشنے والا ہے اب ایک لمبے کے لیے سوچیں کہ اگر ایک سپارٹیکل نہ ہو تو کیا ہوگا ہمارا وجود میس لیس ہو کر ختم ہو جائے گا اور یونیورس میں موجود ہر چیز بالکل ایسے ہی ختم ہو کر ہماری نظروں کے سامنے ایسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے کوئی پتنگ کیا ایسا نہیں ہے اب اسی سینٹیفک پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر ذرا غور کریں تو سورہ کاریا میں آیت نمبر ایٹ پر جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جہاں لوگ ایسے ہوں گے بکری ہوئی پتنگیں اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی رنگ برنگ کی اون پہاڑوں کا کپاس کی طرح ہوا میں اڑنا یا پھر انسانوں کا پتنگوں کی طرح اڑنے کا مطلب اپنے وزن کھو کر میس لیس ہونے کے سوا بھلا کیا ہو سکتا ہے یعنی جو ایک سپارٹیکل پیدا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح ستارے بھی اپنا میس کھو کر غائب ہو جائیں گے جیسا کہ ناسا کے سائنٹس کا بھی یہی معنی ہے کہ ہماری اس کائنات کی شروعات بے شک بیگ بینک سے ہوئی تھی مگر اس کا خاتمہ میس لیس ہونے کی وجہ سے ہوگا جیسا کہ سٹیفن ہوکنگ کی وارننگ تھی اس سے چودہ سو سال پہلے قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے مگر ہم نے کبھی اس پر غور ہی کب کیا اللہ ہمیں سمجھنے اور اچھے عمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آنے کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ